اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کھوکھر پی جائیں کلاب دو دوستو آج جو ہے نا ہماری چھت پر ممان آئے ہیں اسلام علیکم مامو یوک کے آپ کسی قصہ کا جو ہے نا طرف کا مدعی نہیں ہے اور بندہ ان کو جانتا ہے مامو تم کہاں چل رہی ہے تو یار تم بھی نہ وارہ ہو گئے ہو تھوڑی جھر کے لیے جنگلی کبوتر جنگلی کبوتر بن گئے ہو تم بھی یہاں جنگلی کبوتر کا کوئی یہ آگیا ہے جنگلی کبوتر یہ کولا 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 ک ساتھ پاپے کے اوپر ہی بیٹھ رہا ہے جاگ ہے گلابی رنگ لگا ہوا ہے یہ یہ مارے شہباز بھائی ہیں یہ سامنے ان کا جہال ہے یہ شہباز بھائی کا کوئی نہیں شہباز بھائی اسی بھی تھا رہے پیٹی برا بنانا کیا اب انکریب دیر ہے دروست آئے پھر مقابلہ ہی ہوئے گا تو اسی تو ہوتے ہونے نہیں یہ بھی ہمارے دوست ہیں یہ مامو یوک کے دوست ہیں نپرہ نام بول گیا ساہی دیڑا آمر بھائی ہیں یہ بھی شہو دینے آئے ہیں تو ابھی مامو یوک کو اور یہ اپنا شہباز بھائی ہیں ان کو ہم نے اسی لیے بلایا ہے مامو آپ خود ہی بتاؤ کیوں بلایا آپ کو وہ ہم نے اصل میں نا یہ جو رنگ ہے نا ہم نے جال جو ان کا تمہارا پرانا جال جو تم نے ہم نے اس پر رنگ رنگ وغیرہ کرنا ہے یہ بھی وغیرہ رنگ کرنے اچھا تو وہ بس یہ رنگ دیکھنے آئے کہ کتنا اس پر رنگ لگے گا کتنا خرچہ آئے گا یہ جو ہے نا جال ابھی شبہ میں نے ویڈیو بنہا کے ڈالی تھی یہ جو جال ہے نا یہ جو ہے نا ہم نے اٹھوا کے ادھر رکھ لینے ہیں ٹھیک ہے یہ جال آپ کو دخوا دیں مامو ادھر آجو تو یہ آپ لوگوں نے میں آپ کو بتا دوں کیا کام ہے آپ ایک بندہ لاؤ چاہے دو بندے لاؤ جو ہے تین بندے لاؤ یا سے آپ نے اٹھا کے اس چھت پر رکھنا ہے وہاں سے آپ نے اس کو پروپر رنگ کرنا ہے اچھے طریقے سے یہی گرین الہ اور اس کو پھر اوپر لگوانا بھی ہے ساتھ میں یہ ٹھیک ہے آپ کو جو ہے نا آج ہم دے رہے ہیں اب کنفیجن یہ پڑ گی ہے پہلے پلان میرا ایسی تھا کہ یہ لوہی والا جال اس سائیڈ پر رکھا جائے لیکن اب جو ہے نا ادھر بن گیا پلان وہ ذاتی کچھ وجو آتا ہے تمہیں بتائی ہے ویڈیو سے پہلے اب مجھے بتاؤ لڑائی جگڑے سے بہتر نہیں ہے کام نہیں نہیں لڑائی جگڑے داری میں آپ کوئی قرائد ساتھ تو ہونی کہ تم نے یہاں سے مکام سال بعد چھوڑ کے چلے جانا ہے کسی نے خلاف کر دی اب کیا کریں یا لوگ جو ہیں نا باقی ان کو بھی سوچ رہا ہے یہ آج چھوک ہے ٹھیک ہے تمہاری طرف سے آج تک کوئی ایسے پریشانی نہیں نہیں ہی ہم نے کبھی دیکھا ہم نے سارا بند کر دی نا یہ سارا نظری کچھ نہیں میں تک خیال کرتا ہوں کہ اب یہ نیچے چھت بنا لیا اوپر کام کے کام ہی آنا ہے کوئی کبوتر آگے بیٹھ گیا پکڑ لیا یہ بند کر لیا ورنہ اوپر کس نے بیٹھنا ہے اپنے نیچے تو نہیں بڑی کھلی ڈولی چھاتا ہے ہاں زبردست چھاتا ہے تو ویسے کوئی فرق پڑتا ہے نہیں فرق تو کوئی اتنا خاص نہیں مامو یار دس 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 وڑکہ فرق ہے ادھر آجے یا ادھر آجے تو گیڑا چھنے انہوں کا وہ ادھر بھی اڑ جے گا کیا خیال ہیں میرا تو خود جین تھا کہ یار میں اسی سیٹ پہ جال بنو ہوں اپنا تو اب کیا کریں یار کیا مامو نا آتے وہ سامنے لگے رہے ہیں مامو تم اپنے عطوں سے جن کو جانا ڈالو تمہارا اپنا وہ کبوتر کا شوک راؤ یہ تمہاری مادیدیاں مامو سارے لے ہیں کبوتر لیکن وہ کئی چلے چلے گئے دو چار تلک تلک بھی گئے تھے وہ راست کے اندر جانا باقی آج کا دن انشاءاللہ اللہ وہ کبوتری کا تو شوک راؤ جو آپ نے پکڑی تھی جس کا تین سو دے رہا تھا بھی شوک روالے تھے بڑے اچھا یار ٹائم مامو سپینٹ شوگر لگا کے نہیں یاد کر ہی ٹائم تھا مارا تو ہم پتہ نہیں کہاں چھوڑ گیا ہمیں چلے گئے تھے مامو بھی بارا کبوتر ہے رہا مامو پہ کوئی بروسہ نہیں ہے مامو کا کچھ پتہ نہیں یہ لو شواجی ان کو ڈالیں دانا اور ویڈیو کچھ کرنے نہ آپ نے شیئر موٹا دانا ڈالیں ان کو یہ کبوتری تھی دیکھو مامو کیا بنے گی کے نہیں تو ویڈیو کا لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دوستو اب بھی ان کو کہا دیا میں نے رنگ کا تو جال کا یار میں خود بڑا ٹینشن میں آئے وہ چھوٹے سے دین ہے کب صبح ہوتی ہے کب شام ہوتی پتہ نہیں چلتا یا نہیں مامو پتہ چلتا ہے مجھے پتہ چلتا ہے کب صبح ہوتی کب شام ہوتی ہے یہ میں نے بچہ پکڑا تھا ساسا پرکای سے چٹ ڈلی ہوئی تھی یہ زیرہ بچہ جامیل آنگلہ تو میں نے مالک کو فون کیا میں کہا ساکھ میں پکڑا تھا نہیں نہیں اسو میں ابھی اسو میں ہاں کیا پنے تو کمال پنگی بہت اولہ بہت اولہ گی دے لو کار رانگانہ روپ ہے شارخنسی ہے اور میں مالک کو فون کر رہا تھا میں گا یار پانسو روپیاں دے اور لے جا مادی اپنی بچہ لے جا اپنی تو اس نے کہا نہیں جی پانسو نہیں دے رہی ہے میں گا تو رہنے دیں پھر ہم اتنے میں ہم خود ہی چھوڑ لیں اور وہ ٹیٹر مادی یاد ہے جب تم اور ساجد بھائی بعض میں آئے تھے میں تمہیں بھوڑا تھا کہ مامو کو بھتری اوپر آ تم کہاں کہے تھے وہی اڑی اگلے دن آئی دے لو تم اس کو ازین ہی لے رہے تھے مادی اور وہ مادی آئی کس کے پاسے دی ناصر کے پاسے ناصر نے پکڑ کے چھوڑی اس نے کہا یہ تو کسی کیا گھر آگی کہتا میں نے خود نکال لیا خود نکال سکتا ہے بھائی نکل کے آگی جیسے بھی آگی دیکھو اس میں کیا استادی کہتی ہے یہ نہ کوئی رانگ نہ کوئی روح لیکن مجھے پتہ یہ گھر گھر چومی اڑنے والی کے بوتری ہے کہ نہیں ہے تو یہ آج چھت پہ کافی رونکشو نکال لگی ہے استاد جی چڑ کے اوپر کھڑکا لگا رہے ہیں تو مامو کو اب ہم نے ٹھیکا دے دیا ہے مامو پیار بھی کرنا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے جو بھی بات ہے جو لینا دینا پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا بعد میں ہمارے ساتھ ہم نے ہمارے ساتھ لینا دن کا کام پہلے یہ دیں گے یہ لیں گے پہلے انسان کو مغ لینا چاہیے بلکل بلکل کل کو آپ کچھ اور کہو میں کچھ اور دوستو موسم جو ہے نا تھند ہو گئی ہے صبح دن نکلتا دس یارہ بجے پتہ نہیں لگتا کب شام ہو جاتی اتنی فاس سے دن گزریں ایسے دن گزریں پتہ نہیں لگتا کب دن ہوتا کب رات ہو جاتی ہے اس وجوہ آت پہ نا یہ کام آہستہ آہستہ ہی ہو رہا ہے ابھی ہم سوان تھوڑا سا جا گیا تھا یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اب یہ ہے کہ تھوڑا سا ایشو بنا ہوا تھوڑا سا جال کے حوالے کو لے کے میرا قسم لے لیں اللہ کو جان دینی ہے پورا پلان تھا کہ میں ادھر ہی جا رکھوں لیکن اب میرا پلان بن گیا ادھر کو جا رکھوں آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا مجھے پتہ یار آپ لوگ بھی ایرٹیٹ ہو جاتے ہیں میں خود بڑا پرچھان ہوں یار یہ کبھی میرا جال ختم ہو میں سکون سے کچھ کبتر بازی کریں کوئی اچھی ویڈیو بنے کوئی اب یہ کھلا رہی پاڑے گا کبھی فرس نہیں پاڑا کبھی یہ نہیں پاڑا یہ کام چھوٹے چھوٹے نا انسان کو تھکا دیتے ہیں کہ نہیں باز بھائی آپ نہیں کچھ بھو رہے چڑی ماری ہو رہی ہے کی نہیں اپنے جال سے نہیں ہو رہی ہے آپ نے ہی ماری پانچے کبتر پکڑ کے واپس نہیں کیے کوئی باغ نہیں آگے باتا نہیں کتنے پکڑے ہیں آنی دیو یہ سان رہے ہو یہ سامنے جا لہا کہہ رہا ہے لہاں پڑھنے میں محفی کسی کوئی نہیں آسی بھی آرہاں تاڑے نال مقابلے کے بچی کہ آرہے سوڑ بھی کرے گی جو کھر بھائی میں ہم نے تو آپ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یار وہ بھی آپ کی چھت ہے میں نے کہا بولا یار آپ کچھ کبوتر دیں نا ہمیں اڑانے کے لیے ہم آپ سے پرچیز کریں گے مامو کو پوچھو کتنے کبوتر اٹھوائے مامو کو یہ آپیں بھی بیس پندرہ دوار دیں اچھے کام ابھی آپ کی چھت تعمیر نہیں ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے تکال کے دے دیں گے تمہیں وہاں سے کبوتر اچھے اچھے مامو کیا آپ کو کام ہے پتہ لگیا کیا کام آپ کے لیے اب جال کا تھوڑا سا آپ بھی بتاؤ مشاہ کیا کہتی ہو جال کا مشورہ یہی ہے کہ دیکھو مولے دری میں کلکلین نہیں پڑھنی چاہیے چھوٹا جال آپ یہاں رکھیں بڑا اس لیے کیونکہ وہ ساتھ گھر رہے ہیں پیچھے سارے نا کلکلین ڈلی ہوئی ہے لوگ سمجھے ہیں کہ میں مزاق کر رہا ہوں لیکن اب میں کیا بتاؤں لوگ کو آپ کو بتا ہے نا یہ ساتھ سارے گھر رہے ہیں پیچھے اب بڑا جال ہوگا وہ سامنے اب ادھر کو ہوگا نا ادھر سیڈ پہ تو ہم ادھر کو اوپر کر کے جائیں گے اوپر نیچے کر کے آ جائیں گے یہ سیڈ بھی کھلی ہے یہ بھی اپنا گھر ہے وہ امسائے ہیں اور پیچھے تک حالی جگہ ہے وہ دیکھو نا یہاں پہ جا رکھیں گے کھچے ڈالیں گے ان کی چھتوں پہ سو پروبلم ادھر کھچ ادھر کھی ادھر ہے جو مرضی کرتے ہیں پیچھے ادھر یار اڑ جاتا پہتے ہیں بیسے سوڑ یہی کرتا تھا یہی اب سوچ ہے وہ ابھی بننے وہ بالا بالے سے ہم نے کام کروانا بالا نے آگے کام پکڑا ہوا ہے اب لوگ اب لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے جار رکھوانا نہیں اس نے پہلے ہمیں بولا کہ آپ عمر بھائی یہ ویڈو بناو تو پھر ہم آپ کا جو ہے جار بنائیں گے اب جب ویڈو بنا دیں آپ کہہ رہے ہیں میں نے بارہ دن کا کام پکڑا ہوا ہے وہ کام میں ختم کروں گا تو آپ کا کام کروں گا اب لوگوں نے ماری لینے کی ہوئی ہے لوگوں نے ماری لینے کی ہوئی ہے کہ بھائی جار یہ کرو تو وہ کرو ایسے کرو تو ایسے کرو جار کا یہ ہی ہے کہ پہلے یہاں کا یہ بیٹ بنے ہاں جی اس کے بعد جو نا اس کی پمیش پمیش ایک نہیں وہ بیٹ گئی اب سوچیں گے براہ پہلے بیٹ بنواؤ تو مامو اب آپ نے کب کل سے آو کام شروع کرو اب آپ کا کام کیا شہباز بھائی آو دارہ تسیہ فریم دے بھی چاہو خموش کل ہوتے ہوگی ہے تبیہ شبیہ ٹھیک ہے پھر کام ہوئیے گا رانگ دے تو اسی کاری کا رہ گئی ہو آپ نے آم جھلا آپ بھی کسی کا نہیں رکھتے مامو مارے پاس دیا گیا مامو مارا پنہ ہی بندہ گا رہ لگ باہر کا بندہ نہیں ہے کوئی یہ پنہ ہی جار رکھ کے سمجھنا آپ نے کرنا ہے اس کی وہ پلے ایدھر اٹھا رہی ہیں رانگ کرنا ہے ویڈ کو بھی رانگ کرنا ہے اس کے بعد یہ آدھی چھت کو بھی گرین رانگ کرنا ہے وہ رانگ ڈسٹیمپر لاؤ گے نا پورے ایک آدھا حساب میں کمپیٹ کرنا ہے بعد میں جب یہ بنائیں گے نا پھر بعد میں کریں گے نیچے کا بھی خوشک ہوگا پھر نیچے کا بھی رانگ کروانا ہے اور آپ نے ستاج جی کے ساتھ اوپر رکھوانے بھی ہیں ٹھیک ہے ستاج جی تمہارا کام اب ختم ہو گیا اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یار بندے چاہیے یہ وہ چاہیے ہیں ان کے ساتھ ساری بات ہم نے ویڈیو میں مکلی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ نے جب یہ جال بن جے گا اوپر چڑھا کے شباز بھائی اوپر فٹ بھی کروانا آپ نے پورا مارا کام لیٹے شٹو کا کروا کے پھر آپ کو چھٹی دے نہیں ہے اب آپ کل سے بسم اللہ پڑھ کے کام پہ آئیں آج آپ ایسا کرنا نا شام کو رنگ رنگ آجے ٹھیک ہے اور تقریباً کتنا مٹی کا پھر آپ دو جنے لگو گے دو دن میں مار کے بوجھ جاؤ گے مجھے پتا ہے یتنا تیر یار بکتی تو تین لیڈ میں تیر مگو آگا یار ایک گلن میں ہو جے گا رنگ سارا ایک گلن میں رنگ ہو جے گا سارا ہاں جال تو ہو جے گا نا چلو آپ جال کرو بعد میں بھی ہو جے گا خوبصورہ سا پورا ڈبل کوڈ مار کے کیونکہ بار بار تو جال ہوتا ہے اپل تو یہ رنگ بھی کام کھائے گا اس کے اوپر آلیڈ ہوا وہاں ایک ہے کوڈی لگنا ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا بوت کام ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لیں گا دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سسکرائب کیجئے گا اور مامو سے پوچھتے ہیں چھات چود کے والے سے اکی ہو گیا نظام کے نہیں جہال ہمارا یہ بھی کافی اچھا ہو جے گا یہ دیکھو یہ پھنجہ دار پر لگیا یہ ویڈیو پر اچھا جائے گا یہ ویڈیو کچھا جائے گا وہ مثال پڑی ہے نا پڑی کے جنہ بھوڑ پاؤ گے وہ نہیں مٹھا ہے تو تم نے پیسے کھڑا چیرے تو چیز بھی اچھی بن گئی ہے کیا تمجھے اوپر سے ماشا باکاری گر بھی تمہیں اچھا مل گیا ہے ابھی نا پرانا وقت جاد آرہا کاش وہی کبوتر ہوتے ہیں سکون سے اکدر کھڑے میں لال لال کے چھوڑی جاتے ہیں اب وہ وقت کو یاد کرنے کا ٹیم لی ہے جو چلا گیا جو چلا گیا مامو یہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ نہیں چھوڑا بھائی جو چلا گیا ہے اسے بھول جاؤ جو پاس اسے یاد کر رہا ہے آپ نے مرسے چیڑی ماری رکھنی ہے کہ کبوتر دے دیا کرنا واپس یار تم سے آگے کونسی چیڑی ماری ہے اسے آگے بھی دو دن دفعہ کہا ہے کہ آگے اپنا کبوتر لے جاؤ آگے بھی بہت لوگوں نے کہا اپنا کبوتر آگے لے جاؤ جب آگے جاتے ہیں تو آگے پاکے بندے کا پتہ نہیں ہوتا اگلا بند آگے چلے گیا ہوتا ہے مامو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ آگے لے جاؤ آرہی ہم مامو اب یہ ملتے ہیں چھڑو پرانی گلانے جو چلے گیا چلے گیا ہونے سے مٹی پانے کوئی پانی مامو انشاءاللہ کبوتر سارے وہ آردہ ابھی ہم نے نا نا وساہ کھیلنا نا چیتر کھیلنا صرف جیڑ کھیلنا وہ آردہ پسندے ہیں مارے پرانے پڑے ہوئے ہیں تمہارے آدکیں ہیں کہ نہیں تو خیر کوئی نہیں انشاءاللہ کام کو انہوں پیڑ لیں گے یہ ٹیڈی بڑا آ گیا واپس کیا کبوتر تھا اس کو نصیب ہی نہیں وہاں مامو اڑنا لکھی ماری چلے گی کیا ٹیم تھا یار گولڈن ٹیڈن چھوٹی بو سالہ سلارہ سلارے کبوتر کی تھوڑی ڈسکیشن بتاؤ کیا کبوتر تھا مامو اس کی مادی سلاری یہاں ہے یہی چباز بھئی یہ کبوتر نہ جوڑا ہی سی سلارہ ساڑے کولو یار جو دو گرمی پہندے سی ہو تو ہی کبوتر کار پہندہ سی جو دو گرمی پہندے سی ناج کندھنے آج ہی نہیں آنا آج ہی آ رہا ہندہ سلارہ کبوتر یار گرمی دا پاچھا اوڑوڑ کیا ہے کار یار جتھے پہلے توار بارش بھائی یہ بارش بھی پاگل ہو گیا دو دو بچ آتی ہے ٹھاپا ماردہ ماردہ درل گیا پھر آیا پھر آیا پھر اوپس دو دواری کوٹ پھر آیا پھر آیا پچھا دواریinar تو اس طرح نا جب ہم نے اسود آیا نا دوستو مامو کے بقول آج آپ کو اسٹری بتاتے ہیں کہ یارہ بھائی سے بارہ بھائی کے بعد کموتر نہیں کسی کے نظر آتے تھے ہمارے مسائیوں کے بھی اور ہمارے نکل نکل کے بارے تین تین ساڑھے ساڑھے اچھا یہ بتاؤ مامو توار کو پہلا ہی توار جب اڑایا ہے ہم نے کہ اب باریس پڑھ گیا ہے تو ہمارے جونسلے کو چھوڑ کے باقی چھے کموتر کے دن میں کے بعد بیٹھے جو ہم نے ساتھ ڈالے تھے پتھی بوسلا تیڈن گولڈن اور اپنا یہ تیڈی کتنے میں بیٹھے تھے تین بھائی کے ٹائم تھاپے مارے تھے اوپر اور چھوڑے لگا لگا کے ہم نے بڑھایا تھے پہلا توار جدو شبال بیوڑا ہے نا پہلا کموتر بیٹھا ساڑے بارہ بھائی جونسلہ باقی چھے دشیز تیند بھائی تو بھائی تھاپا مارے تھی مامو کہا رہا کیا ہو گیا ان کو انہوں نے لگتا نیرا کرنا اور اسی پہلا توار جدو لاکھی بھی بیج میں تھی اور پہلا توار جدو اسی مولو آئی ہے نا الحمدللہ سارا ان امید ہی کسی ساڑے کبوتر پچھلے کارچو بیٹھن گئے لیکن بڑی وہ اگر کبوتر باج جاتے ہیں مامو مارے پاس ان میں ٹیڈی تھا بڑا ٹیڈی مادن بہت سلا اور سلا رہا اور یہ ٹیڈی پر نظریہ سی لگی یہ تو چارہ اس کا تو دو توار کھانا خراب ہی ہو گیا نا اچھا اب مین کام سے آنا یہ دکھو پھر بھولنا جانا کیا یہ یہ استاد پپا ہی کرے گا جو کرے گا یہ انگلوں کا پھٹیاں لگانی ہیں پھٹیاں کو بھی رانگ کرنا ہے مامو پورا ٹھیک ہے آپ کو بیج میں دیا ہم نے یہ چیزیں لگوانی ہیں ٹھیک ہے ہاں وہ استاد پپا لگا دیں گے ٹھیک ہے اب میں ساد جا رہا ہوں والدہ کو لے کے اب مجھے یہ بتاؤ آپ کب 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 کام شروع کل کس ٹائم آپ آگے کل ہم نے صبح ہی آجانا ٹھیک ہے صبح ہی آجانا ٹھیک ہے آپ کو سارا سمان ملے گا ہاں جی ساد جی ٹھیک ہے ہاں ادھر دے لو ادھر چار انچی میں نے ان کو سارا کام بتا دیا تمہارے ساتھ یہ بندے بھی ہوں گے جو جو سمان چاہیے اب آپ جلدی جلدی میرا جال فٹ کرو ٹھیک ہے یا رانگ ہونے دے جہاں گھوکت مہا کی رسپ نام ہے تاج جی کو فون کرتے ہیں ساج جی آتے ہیں دو بجے اٹھ کے اور پہائیں بے جانے کا پتہ پہائیں بے انہوں نے گھر جانا ہوتا ہے پھر کہتا ہے میری بیاری بھرگی ہے اب ہم کیا کریں مامو خیار دوستو ویڈیو کے لائک سے سبسکرائب کیجئے گا آج کی ویڈیو یہ ہے فیلہ اللہ جال فانلی ڈیسائیڈ ہو گیا اور وہ اللہ جال آپ سے میرا وعدہ رائے انشاءاللہ نہ رکھوں گا تو میرا چینل انسکرائب کر دینا یہ نئے ویڈیو بنا گئے پہلے جال کا سیٹر مکمل ہو جئے ہم بھی بچے 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 چھوڑنے کو شغل کرتے رہے اپنا بعد میں یہ کام ہمارا ہوتارے گا اوکے جی اللہ حافظ